کہ اگر آپ کو شادی کرنے کا موقع ملے تو آپ کس سے کریں گے خالہ کی بیٹی سے یا فپو کی بیٹی سے ایسے تو ہے ویسے چھوڑے ہونے کے ساتھ ساتھ تھرکی بھی ہوئے نہیں تھوڑا تھوڑا ہونا پڑتا ہے نا کیوں کہ آلات کو دیکھنا پڑتا ہے تھوڑا تھرکی بھی ہو غیرہ بھی ہونا پڑتا ہے پورے پاکستان میں یہ سب چلتا ہے مجھے تو پاکستان کا نہیں پہتا آپ کو ہریپور کو ٹوٹلی بدنام کرنے کے چگروں میں ہو اگر شادی کرنے کا موقع ملے تو کس سے کریں گے خالہ کی بیٹی یا فپو کی بیٹی بس دیکھیں کہ جہاں پہ جوڑ جنٹر لگ گیا جہاں پہ جوڑ جنٹر لگ گیا ہمارے زمان میں زیادہ جانا فیملی میں شادی ہوا کرتی تھی میری شادی جو ہی ہے وہ سیمیٹی سکس میں ہوئی تھی انیس سو چھہتر میں انیس سو چھہتر میں آپ کی شادی ہوئی تو کس سے ہوئی تھی خالہ کی بیٹی سے یا فپو کی بیٹی تھی فپو کی بیٹی سے میں شادی کیا تو کیا خالہ کے گرشتہ نہیں بیجوایا تھا یا انہوں نے نہ کر دی تھی ایسا موقع نہیں ملا ہمارے زمانے بڑا سمپل ہوتا تھا کہ مدر فادر چاہاں کیا تھے تو وہان لوگ شادی کر لے تھے ہم نے کوئی اس میں ایزیٹیشن نہیں پیدا کی والدہ صاحب نے کہا یہاں شادی کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر لی فالدہ نے کہی آپ کی زیادہ بندی کس کے ساتھ ہے فپو کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ اب تک آپ تو دونوں مر چکے پہ چاہے آپ کیا میں بندی کس کے ساتھ بہت اگلے جانے چاہے ہیں بہہ گوڑلا کے میرے کے محصن دا مفیدہ اتنی اچھی شکل ہے اتنے خوبصورت ہو کیا وجہ آپ کو رشتہ نہیں دیتے ان کی شادی ہو گئے نا سب کی فپو ان کی ہے نہیں اور خالہ کی بیٹی کی جو ہے وہ شادیاں ہو گئے ہیں کوئی اگلا آپشن اگلا آپشن آپ خود دی بچی پسائیں گے کہاں سے فیملی سے یا آٹ آ فیملی پشاور سے پٹھانی خالہ کی بیٹی سے یا پپو کی بیٹی سے میری نا کوئی خالہ ہے ہی نہیں ہے کوئی تو پپو کی بیٹی مجھ سے بڑی ہے کوئی بھی نہیں پپو کی بیٹی افسوس کرتے ہیں یہ تو بڑی بری ہو گئی آپ کے ذاتھ پھر آپ شادی اور کس کے فیملی میں سے اور کس کے گھر سے پھر چانسز ہیں شادی ہونے اچھا اگر بات کریں کزن میریج کو لے کر تو ہمارے پاکستان میں خاصا ٹرنڈ ہے کہ کزن میریج بہت زیادہ ہوتی ہے کزن میریج کے نقصنات کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ اکثر دیکھ رہے ہیں آج کال کزن میریج کے لیے بار بار یہ ایک ایلت کے والے سے ڈاکومنٹری بھی آتی رہتی ہے اور آپ کے سیمیلرز بھی ہوتے رہتے ہیں کہ کزن میریج سے تھلسیمیا کی کیس بہت پہتا ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ دونوں میں سے کسی کو مائنس تھلسیمیا ہے تو وہ میجر تھلسیمیا میں چینج ہو جائے گا شادی کے بعد تو وہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آکٹر سکٹری یئر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو جیتے ہیں اللہ کے برزی پر ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایسے کہا جاتا ہے ایسے میڈیکل سٹیٹس کے والے سے کہ ان کے سولہ سال کے بعد ڈیتھ ہوتی ہے اور تیرا زیمین کیز میں آپ کو بتا ہے ماندھلی بلاڈ چینج کرنا بڑھتے ہیں بہتا مشکل ڈیفکل کام ہوتا ہے اور جو بچہ بیمار ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ اسی ساتھ کیا رہا ہے خالا کی بیٹی سے کریں گے یا پوپو کی بیٹی سے مادونت میں بہر سے کروں گا بہر سے کیا مطلب دوبے سے امریکہ سے یورپ سے خندان کے بہر سے کروں گا خندان سے بہر سے کیا موحلے سے یا محلے سے بھی بہر سے محلے سے کسی کو پسند کرتے ہیں پسند کرتا ہوں کس کو بس ایک ہے نام نہیں بتا سکتا میں پبلک کو